کیسے ہیں دوستو؟ تھومس ایرسن کے متعلق آپ سب نہیں سنا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی اس کی ماں کے متعلق سنا ہے اور اس کی ماں کا جو ایک عظیم کارنام ہے اسے ایک عظیم سائنس دام بنانے میں کیا آپ نے کبھی اس کی متعلق کچھ سنایت ہوگا از آجم آپ کو اسی ایک عظیم کہانی کے متعلق بتانے جا رہے ہیں تھومس ایرسن اپنے بچپن میں کوتے گویا یعنی کہ سننے کی طاقت سے محروم ہو گیا تھا تو ایک دن وہ سکول سے آیا اور ایک لفاپا اپنے والدہ کو دیا کہ اس آدمی دیا ہے کہ اپنی ماں کو دے گئے ماں نے کھول کر پڑا تو ماں کی حسو میں حسو آگئے تو پھر ماں نے با آواز بلند آواز سے یہ کہنا شروع کیا کہ تمہارا بیٹا ایک جینیس ہے یہ سکول اس کے لئے بہت چھوٹا ہے تم خود ہی اس کی تربیت کر لو اس کے بعد تھومس ایرسن کو پڑھانے کی ذمہ داری اس کے والدہ پر اس کی ماں نے لے لی بہت سالوں کے بعد جب تھومس ایرسن ایک عظیم سائنس دان کی طور پر محشور ہو گیا اور اس کی جو ماں تھی عظیم ماں وہ اس دنیا سے چلی گئے تھی تو اپنے پرانے کا اگزار میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ اسے وہی پرانا خط جو اس کی استاد نے اسے دیا تھا وہی ملا اس خط کو کھول کر اس نے جب دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا انتہائی کن ذہن پور ذہن ذہنی طور پر ناکارہ ہے یہ اس کے استاد نے لکھا تھا اور مزید اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم اسے اب مزید سکون میں نہیں رکھ سکتے جب تھومس ایرسن نے یہ خط پڑا تو اس نے اپنی دیری میں یہ لکھا کہ تھومس ایرسن ایک ذہنی طور پر ناکارہ پچھا تھا یہ وہاں دسیبل پرسن لیکن ایک عظیم ماں نے جب اسے تربیت کی سنوارہ طور پر اسے ایک عظیم جینلس سائن ازدام بنا دیا تو غیز کہنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ اگر بچہ ذہنی طور پر ناکارہ ہو اسے بل ہو لیکن ایک عظیم ماں اسے ایک عظیم انسان ایک عظیم سائن ازدام بنا سکتے ہیں شکریہ